ہم نیکی کرتے ہیں لیکن وہ نیکی قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی اس کو لے کر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نیکی تو کر رہے ہیں لیکن ہماری نیکی قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے تو پانچ نشانیاں ایسی ہیں کہ اگر وہ پانچ نشانیاں پوری ہو جائیں تو پھر اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ ہماری جو نیکی ہے وہ قبول ہو گئی پانچ نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی نشانی کہ چہرہ جو ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نورانیت پیدا فرما دیتا ہے دوسری نشانی اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو نرم فرما دیتا ہے اس سے کوئی بات کہہ دے تو اس کو کسی کی بات کا کوئی خیال ہی نہیں رہتا اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے تیسری نشانی اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں طاقت پیدا فرما دیتا ہے جو غیبی طاقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو وہ طاقت اس کے جسم میں آ جاتی ہے چوتھی نشانی کہ اس بندے کا رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے بظاہر وہ تھوڑا سا رزق نظر آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے پانچویں نشانی لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت پیدا فرما دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے اب جو اس کے چہرے پر نور آ رہا ہے وہ چہرے پر جو نور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کو قبول کیا اور پھر اس کو آگے نیکی کرنے کی توفیق دی تو جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ جو اس کے چہرے پر نور آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے آتا ہے جب بندہ ذکر میں مشہور لیتا ہے دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا موم کر دیا جاتا ہے کسی کے باتوں کا اسے برا نہیں لگتا ہے اور کوئی کوئی بات کہہ رہا ہے تو وہ اپنا شکوہ جو کرتا ہے تو وہ دل میں نہیں رکھتا ہے بلکہ اللہ کے سامنے اپنے شکوے کو بیان کرتا ہے جسم میں طاقت آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں پھرتی پیدا فرما دیتا ہے اس کے جسم میں تو بندے کو اللہ ترفی اس کو طاقت مل جاتی ہے اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے خوب خوب اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت دیتا ہے پھر لوگوں اور بندوں کے دلوں میں تمام مخلوق کے دلوں میں اللہ تعالی اس بندے کی محبت پیدا فرما دیتا ہے تو ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے